اسلام علیکم فائک کی بات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ایک نئی سٹوری کے ساتھ آج میں آپ کو ایک نئی اور بہت اچھی انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گا چلیں ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور اپنی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی بہت خریب تھا وہ اپنے گدے کے اوپر ساری لکڑیاں رکھ کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بیشتا رہتا تھا دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور اگلے دن وہ جا کر وہ لکڑیاں بیشتا ایک دفعہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کو درخت کے پاس ایک بہت چمکدار پتھر نظر آیا ایک بہت شائنی پتھر نظر آیا اس پتھر کے اندر ایک سراخ تھا اس نے سراخ میں دھاگا ڈالا اور گدے کے گلے میں وہ بان دیا وہ بان کر جا رہا تھا اس پر لکڑیاں رکھ کر تو ایک بہت سمجھدار آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اس آدمی نے اسے کہا کہ یہ پتھر کون سا ہے اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں بتا میں تو بس لکڑیاں کاٹ رہا تھا مجھے وہاں پر نظر آیا وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چلاک بھی تھا چلاک یعنی کلیور بہت کلیور تھا وہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ جو پتھر تھا وہ ریل ڈائمنڈ تھا ریل اصلی ہیرہ تھا اس نے اس سے کہا کہ مجھے یہ تم دے دو اس نے کہا میں تمہیں نہیں دوں گا میں نے اپنے گدے کے گلے میں ڈال دیا اور یہ میں ابنی اتاروں گا اس نے اسے تھوڑے سے پیسوں کی آفر دی اور وہ مان گیا بہت تھوڑے اتنے تھوڑے کہ اس ڈائمنڈ کا وہ ٹینٹھ پارٹ بھی نہیں بن سکتا تھا اتنے تھوڑے پیسے اس نے اسے دیئے اور وہ لے کر وہ آدمی چلا گیا کچھ دن کے بعد اس نے اخبار میں اور ٹی وی میں اشتہارات دیئے کہ میرے پاس ایک قیمتی پتھر ہے اس کی میں نیلامی کرنا چاہتا ہوں اور لوگ میرے پاس آئیں جب اس کے پاس لوگ نیلامی سے پتھر خریدنے کے لیے آئے اس نے وہ پتھر سامنے لگایا جب لوگ دیکھ رہے تھے چیسے اس پتھر کی آفر اچھی لگی مطلب ون لیک یا اس سے بھی ابوہ ملی اس کو آفر ملی تو اس نے وہ پتھر دینے کا سوچ لیا جیسے ہی وہ پتھر اس بندے کو دینے لگا تو ادھر سے آواز آئی کہ گدے والے کو تھوڑے سے پیسے تو دیتے اور اتنی دیر میں کیا وہ پتھر ریت بن گیا اسے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اس نے اس گدے والے کو دھوکہ دیا بچارے غریب انسان کو اگر وہ اس کو دھوکہ نہ دیتا اس کی ہیلپ کرتا بلکہ تو اللہ اسے بھی سواب دیتا اور وہ گدے والا بھی اپنی زندگی عرام سے بسر کر لیتا اب نہ وہ پتھر گدے والے کے کام آیا نہ اس کے کام آیا اس نے تو دھوکہ بھی دیا اسے تو ڈبل گناہ ملے گا انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ موسیقی